اسلام علیکم ایم غلام مصطفیہ دوستو آج میرا ٹور تھا پاک پتن کا تو میں نے سوچا چلے آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سفر میں ہیں میرے ساتھ میرے ایک بہت اچھے دوست بہت اچھے کلیک ایم ایسل بھائی ہے ممن ساجد لو دی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو فیس بک پہ ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا اچھا ویو یہاں پہ ہے یہ بہت ہی بڑا اور یوں کہہ لیں کہ منچنواد کو پاک پتن سے ملانے والا ایک بہترین روڈ ہے اس وقت ہم اس پہ سفر کر رہے ہیں تو یہ فصلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اچھے یہ روڈ جو ہے یہ زمین سے کافی زیادہ جو ہے اس کی ہائٹ ہے اور اس کی سائڈوں پہ کچھ رکاوٹے بھی نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے میرے خیال سے جو وقت کے حکمران ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے یہاں پہ اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ بھی فصلے ہی فصلے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ روڈ جو ہے آپ کو دریائے ستلج کی طرف گائیڈ کرتا ہے اور ہم آپ کو دریائے ستلج کا کچھ ویو بھی دکھائیں گے وہاں کی جو پول ہے وہ بھی دکھائیں گے سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ روڈ بنایا کس نے یہاں پہ پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے دوزار تیرہ میں شاید یا آئی تینک کہ اسی دوریشن میں ہمارے یہاں کے ایک ایمن نے ہے سید اسگر شاہ صاحب انہوں نے مطلب یہ روڈ جو ہے وہ بنوایا تھا تو عوام کو ان کا جو ہے وہ شکر گزار بھی ہونا چاہیے اس معاملے پہ اور انہوں نے پھول بھی یہاں پہ بنوائی تھی تو اس وقت وہ حکومت میں نہیں ہے آپ جو بھی حکمران حکومت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کا کوئی بڑا منصوبہ بنانے کی توفیق عطا مرمائے چلے جی تو اب آپ سے ملاقات ہوگی دریائے سالج پہ اسلام علیکم اچھا دوستو ہم دریائے سطلے بھی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ دریائے کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پانی تو نہیں ہے ہم بالکل دریائے کی پل پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں کے جو قریب کے لہر رہنے والے لوگ ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں ابھی تو یہاں پہ ایک ہی بندہ میرے پاس ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ دریائے میں کوئی پانی زیادہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے اور پھر یہاں کے لوگ جو ہے وفاسی تدابیر جو ہے وہ کیا خیار کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیسے ہیں آپ جی جی اللہ حمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو آپ سنائیے آپ کیسے ہیں اللہ اللہ کی شکر ہے جی میں کافی دن سے یہاں پہ پلویس کی شیئر کرنے آتا ہوں اچھا وکسر میرا وزٹ ہوتے رہتا ہے اچھا بڑا ہی یہ کہ آپ کہہ لے کہ یہ ویری پلائی ہے اچھا کافی لوگ آتے ہیں وزٹ کے لیے اور میں آپ کو چھوڑی سیس کی ڈیٹیلی بتاتا چلوں یہ دریہ ہے پاکستان کا جو سب سے زیادہ رکھنے والا ہے اچھا اس سے زیادہ پانی سما کرتا ہے اچھا وہ کانٹ ہوتا ہے کہ یہ بڑا دریہ ہے یہ سٹارٹ کانٹ سے ہوتا ہے آپ نے سنو گا کنٹری ایک ہے مالدیب مالدیب سے ہوتا ہوا یہ آتا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں آتا ہے کیا بہت یہ دریہ پیچھے دو ملکوں سے کراس ہو کے واپس پاکستان میں انٹرن ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا اس کا سر پیچھے پیلا ہوئے آپ دیکھیں اس نے تھوڑا سا پانی پر ملک ہے پانی اس کے اندر کھڑا ہے پاکی سا یہ دیکھیں ڈرائی پلیس ہے کوشک پڑا ہے جب یہ مکمل اپنے روج پہ ہوتا ہے پانی پانی ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے آپ نے پوچھتا کہ اخواہسی طرح کیسے ہوتا ہے ہاں ہاں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے وارمان ٹو ٹو والے یا پلیس وارے یا قومی دارے ہیں پاکستان کے وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر اردگر لوگ ان کو اٹھا دیتے ہیں یہاں اترہ ہوتا ہے کہ سلاب آ جائیں کہ ان کے گھر بے جائیں کہ اس میں اور فصلے نقصان ہوتی ہیں جانور اس میں رول جاتے ہیں اسی خطرے کے پیش نظر یہاں پر جو لوگ ان کو کسی افاستی جہاں پر بچھا دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پانی جو ہے یہ پانی جب زیادہ آتا ہے تو اس وقت اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو دریاہ بھی روج پہ ہوتا ہے زیادہ پانی جو لوگ ان کو کیا کر رہے تھے یہ تھے ہمارے ساتھ ایم میسل صاحب تو وہ آپ کو اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ بتا رہے تھے کے لئے سر بہت بہت شکریہ اچھا دوستو آپ نے یہ ویوز دیکھا تو مزید بھی جو ہے ہم آپ کو یہ سفر کی جو ہے جلکیں دکھاتے جائیں گے اور یہ اس کا ویو آپ کو مزید تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں جی تو دوستو ہم نے پاک پتن کی جانب بابا فرید دربار کی جانب ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ دوبارہ جاری کر دی ہے انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی بابا فرید دربار میں یہ ملے اپنے سفریاں کا ویو دیکھ لیں ملے اپنے سفر کی جانب یہ وہ کچھ ہے وہ خراؤز کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ حصہ دریاء کا آپ نے پہلے دیکھا جو پھلو کر رہا تھا اور کچھ حصہ یہاں پہ ہے لیکن یہاں پر پانی کی مقدار کبھی کم ہوتی ہے اس سائیڈ پر ابھی ہم یہ دریاں کی پھول ہی عبور کر رہے ہیں دریاست لچ کی پھول یہاں پر دیکھیں لوگ یہاں پر اپنے جانور لے پھلتے ہیں کوئی خطرہ نہیں پھلال تو اور پانی تو تقریبا نہیں اس ایرے میں تو بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ بلکل یہ ایریا خالی ہے تو چلیں دوستو اب آپ سے ملاقات ہوگی بابا فری تربار پہ پھلات چھتا méرہ میں seçitch ممیرنی بbo steps بابا جسوا ہے پھلات چھتا چھتا مrada انکسی طرح پھلات چھتا mate پھلات چھتا بایگم پھول unquote Пр mogان Wood چھتا با فریLooking پھول موش پھول چھتا بنا